حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہو کہا کرتے تھے ارکبو محمدن فی اہل بیت ہی لوگو تلاش کرو اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت کو ان کی اہل بیت کی محبت میں اور آپ کی رضا اور خوشنودی کو آپ کی اہل بیت کی رضا اور خوشنودی میں اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ انہو روایت کرتے ہیں جو کہ دیلمی کی مسند فردوس میں موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو نے یہ کہا اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے رضی اللہ تعالیٰ انہو کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ صحیح طریقے سے سرات سے یعنی پل سرات سے وہی گزر سکے گا کون؟ جو شدید قسم کا محب ہو شدید قسم کا محب کس کا؟ فرما میری آل کا بھی میری اصحاب کا بھی رضی اللہ تعالی عنہم فرمایا جو شدید پیار کرنے والا ہے تو یہاں بھی ہمارے نبی علیہ السلام نے ان محبتوں کو بہم لازم و ملزوم قرار دیا اور پل سرات سے پار ہونے کے لیے انہیں لازمی طور پر آپس میں اکٹھا کر دیا اور نبی اکرم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو محبتوں پر خصوصی طور پر انعام عطا کیا گیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اس محبت کا آگے پرچار کرتے رہے یہاں تک کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں تاریخ دمشق ابن عساکر نے اس کو روایت کیا ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہم اپنے کپڑے کے ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم کے پاؤں پر سے غبار صاف کر رہے تھے غبار جھاڑ رہے تھے ان قدمے ہیں ان کے دونوں قدموں سے فَقَالَنْ حُسَيْنَ رضی اللہ تعالی عنہم یا ابا حریرہ وَأَنْتَ تَفْعَلُ حَاذَا ابو حریرہ آپ ایسے کر رہے ہیں یعنی آپ تو نہ کریں کسی چھوٹی عمر کے بندے کو کر لینے دیں آپ آپ یہ کر رہے ہیں جب تجب کے ساتھ کہ آپ نہ کریں آپ چھوڑ دیں آپ رہنے دیں ان تَفْعَلُ حَاذَا آپ ایسا کر رہے ہیں تو قال ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہم دعنی مجھے کرنے دو مجھے ایسا کرنے دو کہ میں آپ کے پاؤں اپنے چادر سے جھاڑوں مجھے ایسا کرنے دو فَوَاللَّهِ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسِ تَفْخُدَا کی قسم اگر لوگوں کو پتا چل جائے آپ کی شخصیت کے بارے میں وہ جو مجھے پتا ہے لَوْ يَعْلَمُ النَّاسِ مِنْكَ مَا آلَمُ آپ کی ذات کے لحاظ سے جو مجھے پتا ہے اگر لوگوں کو بھی پتا چل جائے آپ کا جو مقام و مرتبہ ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا اس کا اگر لوگوں کو پتا چل جائے جتنا مجھے پتا ہے تو پھر کیا ہو فرمایا لَحَمَلُوْكَ عَلَى رِقَابِهِمْ پھر تجھے زمین پہ قدمی نہ رکھنے دے اپنے کندوں پہ ہی اٹھا کے رکھیں لَحَمَلُوْكَ عَلَى رِقَابِهِمْ اللَّوَوْكَ عَلَى رِقَابِهِمْ فرمایا لَحَمَلُوْكَ عَلَى رِقَابِهِمْ پھر تجھے اپنے گردنوں پہ بٹھا لیتے اپنے کندوں پہ بٹھا لیتے تجھے زمین پہ چلنے نہ دیتے کہ یہ پاؤں جھاڑنے کی نوبت آتی کہ مجھے پھر اپنی چادر سے میں پاؤں جھاڑتا یہ نوبت ہی نہ آتی اگر وہ پتہ ہوتا جو مجھے پتہ ہے آپ کے بارے میں لوگوں کو تو پھر لہا مالوک علا رقابہم تجھے اپنی گردنوں پہ بٹھا لیتے کندوں پہ بٹھا لیتے